پہنچ بھی بیٹھیں جنرلیش پہ بیٹھیں ججویز پہ بیٹھیں سب جو کچھ ہم بیٹھیں اس ملک پہ رحم کریں جنب سپیکر اس پہ بات کر لیڈر آپ کا کہہ رہا ہے کہ ساری اداروں کی میٹنگ ہونی چاہیے اور آپ اپنی طرف سے کیا کہہ رہا ہے کھو کو آپ کہہ رہا ہے مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے جنب سپیکر مذاکرات اس لیے نہیں کہ ہم آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں مذاکرات اس لیے کہ اس بدبخت بوران سے اس کو نکالیں بار بارہ گرم یہ کہ کس طرح کالکشن ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے شاہباز کو بھی پتہ ہے خرششاہ کو بھی پتہ ہے جنب سپیکر مذاکرات میں کروں گا ہر انسٹیوشن سے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا لیکن ہم سب نے ان سے کرنی ہے اس لیے نہیں کرنی کہ جی وہ ہماری رہنمائے کریں ہم نے ان کو ہنریبل ریچیٹ کا راستہ دینا ہے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کہنا ہے کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں آپ ہمیں عزیز ہیں ہماری فوج ہیں ہماری ادارے مربانی کریں بس ہمارے ساتھ بیٹھیں این کی بالادستی واحد وہ بات ہے جس پہ یہ سارا حال متفق ہے نواز شریفیس پہ متفق ہے زرداری صاحبیس پہ متفق ہے جمعات اسلامی متفق ہے جمعات علماء اسلام متفق ہے پاکستان کی تمام امکیو ام سارے اس پہ متفق ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی پہ ہم وہ کریں اس پارلیمنٹ کو صحیح جمہوری الیکشن کے طاقت کا چشمہ بنائیں جنب سپیکر یہ ملک برانوں سے نکل جائے گا یہ کہ ہم ایک دوسرے لیڈر آپ کا میرا دوست میاں صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہے پیچھے سے آپ ایک دوسرے کو چھوڑیا مارتے ہیں آپ سے میں ذاتی ریکویٹس کرتا ہوں مجھے آپ سے گلہ بھی ہے میں آپ سے چھڑتا بھی ہوں جگڑا بھی کرتا ہوں آپ جنب سپیکر میربانی کریں ڈونٹ بی ای مسلمی کی ممبر ڈونٹ بی ای میمبر ای مسلم لیگ آپ اس ہاؤس کے آپ اس ہاؤس کے کنسٹوڈین بن کے کام کریں آپ کنسٹوڈین بن کے کام کریں آپ کنسٹوڈین بنے آپ کی طرف سے جب خط جاتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو اس ساری پارٹی کی ساری پارلیمنٹ کی نمائندگی نہیں کرتے تو ہمیں گلہ ہوتا ہے بزاکرات کی بات ہوتی ہے ادھر آپ ایک دوسرے کو شوریاں بیندھیں ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں اگر اس ملک میں ہم نے اچھے کام نہیں کرنے اور اس ملک کو ہم نے دکھا دینا ہے جنب سپیکر بس بسم اللہ چادر سمیٹ کے گھر چھلے جائیں گے خدا جانے پاکستان جانے وہ پاکستان کی مشکلات جانے میں آپ سے ریکویٹسٹ کرتا ہوں ریاض کی ایسیت سے بھی سپیکر کی ایسیت سے بھی اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں ہم بھی سمجھائیں گے ہم سب مل بیٹھے including the chief of army staff ہم میٹھے کہ اس بدبخت بوران سے یہ بوران اسمان سے نہیں آیا یہ بوران ہماری وجہ سے ہے ہم اندر سے اس میں ارمی بھی انوال بھائیں آپ بھی انوال بھائیں مسلم لیگ بھی انوال بھائیں میرا دوست کہتا ہے فلانہ پتہ نہیں کس کی گود میں پلا ہے کون کون نہیں پلا کون نہیں پلا کون نہیں پلا ہم ایک دوسرے کو یہ تانے نہ دیں بس ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں ماضی کی غلطیا ہوئی ہیں ستر سال پچھتر سال بہت بڑا وقت ہے دکھ کی بات ہے ایک چمی ملک دنیا جہان کی نامتوں سے پر پانی بجلی سورج بہنتکش عوام ہم بخاری بنے پھر رہے ہیں اس ملک میں اس کا علاج یہ پارلیمنٹ نکال سکتی ہے فار گاڈ سیک اکٹھے بیٹھیں مجھے باہر نکال دیں اس بدبخت خواجہ عاصف کے ساتھ مذاکرات کریں ساہرے ہمارے دوست بیٹھیں تاکہ اکٹھے اس ملک کو بورانوں سے